ایک تاجر ہے اے موسیٰ اس کے پاس جائیے اور میرا سلام اسے دیجئے اور کہنا کہ میں نے تیرے سارے گناہ معاف کر دی ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام اس تاجر کے پاس گئے اور جا کر کہا تم نے کونسی بڑی نیکی کی ہے تم نے کونسا ایسا نیک کام کیا ہے کہ اللہ نے تمہیں سلام پہنچانے کے لیے مجھے بھیجا ہے اور فرمایا کہ رب نے تمہارے سارے گناہ معاف کر دی ہے اب اس تاجر نے یہ واقعہ سنایا کہ حضور نیکی تو کوئی نہیں کی بس ایک گناہ کرتے کرتے توبہ کر لی گناہ کرنے کا اخیار تھا میرے پاس یہ اتھارٹی تھی کوئی دیکھنے والا نہیں تھا کوئی روکنے والا نہیں تھا کوئی توکنے والا نہیں تھا مگر اللہ کے خوف سے میں نے وہ گناہ چھوڑ دیا اے میرے بیچے اسلامی بھائیوں جو اس وقت مجھے سوشل میڈیا پہ سن رہے ہیں براہ راست سن رہے ہیں جو بعد میں چینل پر دیکھیں گے وہ بھی گھوڑ سے سنیں کہ اس تاجر کے پاس ہر وہ اختیار تھا عورت مجبور تھی دیکھنے والا کوئی نہیں تھا روکنے والا کوئی نہیں تھا مگر خوف خدا کے سبب اللہ دیکھ رہا ہے یہ خیال پیدا ہوا دل میں اور اس تاجر نے اس گناہ سے اپنے آپ کو روک لیا انعام کیا ملا انعام کیا ملا کوئی بہت بڑی ابھی نیکی تو نہیں کی تھی نا اس نے بہت سارے روزیں بہت ساری تلاوت بہت سارے سجدے نہیں کیے تھے اللہ کا خوف دل میں لایا اللہ نے پچھلے سارے گناہ معاف فرما دی آج بہت سارے نوجوان مجھے یہاں سن رہے ہیں آج ہم کہتے ہیں کوئی دیکھ نہیں رہا ہے کسی کو معلوم نہ چلے اندھیرہ کر دو دروازہ بند کر دو اگر کوئی نہیں دیکھ رہا تو دھر وہ کام کر لو جس کا جی چاہتا ہے اے اللہ سے چھپ کر گناہ کرنے والے تجھے کیوں خیال نہیں آتا کہ رب دیکھ رہا ہے ہم جو کر رہے ہیں وہ رب دیکھ رہا ہے اے کاش میرے اور آپ کے دل میں اللہ کا خوف جادو بھی ہو جائے یہ خیال دل میں بیٹھ جائے کہ آج گناہ کرنے کا جی تو چاہتا ہے مگر ایک دن ہوگا جب اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہوگا آج کوئی نہیں جانتا میرے گناہ کتنے ہیں ہم میں سے بہت سے ایسے ہیں جن کی بڑی عزت ہے لوگ بڑا نیک سوشتے ہیں مگر اللہ جانتا ہے کہ ہم اکیلے میں کیسے ہیں اے بیرے میچے اور پیارے اسلامی بھائیو نبی پاک علیہ السلام کا فرمانے آلی شان ہے کہ اللہ فرماتا ہے گویا حدیثِ قدسی ہے میں اپنے کسی بندے پر دو خوف اور دو امن جمع نہیں کرتا یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے دو خوف جمع نہیں ہوں گے اور دو امن بھی جمع نہیں ہوں گے اس سے کیا مراد ہے آقا فرماتے ہیں کہ رب فرماتا ہے جو شخص دنیا میں میرے عذاب سے ڈرتا ہے میں اسے آخرت میں بے خوف کر دوں گا جو ادھر ڈرتا ہے اس کو ادھر نہیں ڈرنا پڑے گا اور فرماتے ہیں جو دنیا میں میرے عذاب سے بے خوف رہتا ہے آخرت میں اسے خوف سدا کروں گا اب فیصلہ میں نے اور آپ نے کرنا ہے دنیا میں ڈر ڈر کر زندگی گزارنی ہے تاکہ آخرت میں امن مل جائے وہاں چین مل جائے وہاں جنت مل جائے یہاں بے خوف رہنا ہے نہیں جناب دیکھی جائے گی ابھی تو زندگی پڑی ہے جناب انجوائی کرنے کے دن ہیں دوستوں کے ساتھ بلٹ چھڑنے اڑانے کے دن ہیں یاشی کرنے کے لیے زندگی ملی ہے جناب چار دن کی چاندنی ہے جو مزے کرنا ہے ابھی کر لو آج کا نوجوان یہی تو سوچ رہا ہے نا کہ ایک بار لائف ملی ہے مزے کر لو اللہ کے بندے ایک ہی بار زندگی ملی ہے آخرت بنانے کے لیے یا برباد کر لو یا اپنی آخرت بنا لو ہم سب نے جانا ہے مگر کیا لے کر جانا ہے اس کے بارے میں غور کیجئے اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں پر کتنا مہربان ہے کہ آپ نے سنا کہ اس بندے نے اللہ کے خوف سے ایک گناہ چھوڑا اللہ نے اپنے کرم سے اس کے سارے گناہ ہی معاف فرما دیئے اللہ تعالیٰ تعالیٰ قرآن مجید میں ہمیں گویا جنجور رہا ہے کلام الہی میں ارشاد ہوتا ہے فَلَا تَخْشَمُنَا سَبَخْشَوُنُ اللہ فرماتا ہے تُم لوگوں سے نہیں مجھ سے لڑو عجی تو حال ہے نا والد نہ دیکھ لے ماں نہ دیکھ لے دو قریبی رشتے دار نہ دیکھ لے یہ خیال ہے محلے والے نہ دیکھ لے یہ خیال نہیں آتا کہ اللہ نہ دیکھ لے اللہ تو دیکھ ہی رہا ہے نا ایک اور جگہ قرآن مجید میں ارشاد ہوتا ہے وَلَا تَخَافُوهُمْ وَخَافُونِيْا اِنْكُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ترجمہ کنزل ایمان اگر تم مومن ہو تو لوگوں سے نہیں مجھ سے ڈرو یہ اللہ کا فرمان کتنا واضح ہے لوگوں سے نہیں مجھ سے ڈرو اگر مومن ہو مگر ہم کیا کر رہے ہیں اے میرے بیچے اسلامی بھائیوں ہم اپنے بارے میں غور کریں کہ ہم ایسا لگتا ہے کہ فقط لوگوں کا خوف ہی رکھتے ہیں کہ لوگ نہ دیکھ لیں کوئی فلا آدمی نہ دیکھ لیں لیکن کبھی یہ نہیں سوچتے کہ ہمیں اللہ دیکھ رہا ہے اے میرے بیچے اسلامی بھائیوں آئیے آج وزید کچھ واقعات سنیے اللہ خوف خدا رکھنے والوں کو اپنا خوف رکھنے والوں کو کیسا نوازتا ہے ایک بار ایک نوجوان ایک عورت کی محبت میں گریفتار ہو گیا آج بہت سارے نوجوان مجھے سن رہے ہیں فلمیں ڈرامیں دیکھ کر عجیب عجیب عشقیہ ناول پڑھ کے آج ہر نوجوان کو دیکھو کسی نے کسی چکر میں نظر آتا ہے سنو یہ گندی محبت کسی کام کی نہیں ہے اگر محبت کرنی ہے تو رسول خدا سے محبت کرونا اس حبیب سے محبت کرو جو رب کا حبیب ہے دنیا ور میں جتنے حسین ہیں جن کے آپ پیچھے باقتے ہیں لوگ کہتے ہیں میں فلاں کو بڑا پسند کرتا ہوں فلاں بڑا پیارا ہے فلاں بڑا حسین ہے میں اس کے جیسے جناب بال بناتا ہوں میں اس کے جیسے کپڑے پہنتا ہوں اے دنیا داروں کی محبت میں گریفتاروں مجھے جواب دونا کوئی ایسا حسین ہے جس کے پسینے سے خوشبو آتی ہو ساری دنیا میں جتنے بھی حسین ہیں ان کے پسینے سے بدبو آتی ہے میرے آقا کے پسینے کا عالم یہ ہے جس گلی سے گزر جائیں وہ گلی خوشبو دار ہو جائے کرتی ہے ہے کوئی دنیا میں ایسا حسین کہ جس کا تھوک اچھا لگے کسی کو بڑے سے بڑا حسین ہو وہ تھوک دے تو گھن آتی ہے مگر آقا وہ ہے کہ جن کا مبارک لعاب سدھی کے اکبر کے انگوٹے پہ لگ جائے تو زہرسام پہ چلا جاتا ہے خاری کونے میں ڈال دیں تو وہ کھارا کونہ میٹھا ہو جاتا ہے حضرت ابو قطادہ کی آنکھ نکل آئے آقا لعاب لگا کر آنکھ لگا دے تو آنکھ پہنی آنکھ سے زیادہ روشن ہو جاتی ہے ہے کوئی ایسا حسین مولانا حسن ندہ خان صاحب سمجھاتے ہیں نا ایسا تجھے خالق نے ترہدار بنایا ایسا تجھے خالق نے ترہدار بنایا یوسف کو تیرا طالبِ دیدار بنایا ایسے حسین آقا کہ حسن کامل جب ہوتا ہے جب نبی پاک کے قدموں کو چھونتا ہے تو کیوں نہ ان سے پیار کریں ایسے لوگ جو دنیا والوں کی محبت میں غریفتار گندی ناجائز محبت میں غریفتار ہے سنیے کہ ایک نوجوان ایک عورت کی محبت میں مطلع ہو گیا وہ عورت کسی کافلے کے ساتھ باہر کے سفر پر روانہ ہوئی جوان کو جب معلوم ہوا تو وہ بھی کافلے کے ساتھ ساتھ چلنے لگا جب کافلہ جنگل میں پہنچا رات ہو گئی رات کو انہوں نے وہی پڑاؤ کیا جب سب لوگ سو گئے تو نوجوان جھکے سے عورت کے پاس پہنچا اور کہنے لگا میں تجھ سے بے انتہا محبت کرتا ہوں اس لیے کافلے سے کافلے کے ساتھ ہی آتا رہا تم سے بات کرنے کا موقع مل جائے قریب آنے کا موقع ملے عورت کہتی ہے جا کر دیکھو کوئی جاک تو نہیں رہا نوجوان خوش ہوا کہ انٹرسٹ لیا ہے قریب آنے کا لگتا ہے موقع ملے گا پورے کافلے کا چکر لگا کر کہتا ہے کوئی نہیں جاگ رہا عورت کہتی ہے اللہ کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے نیک عورت تھی نا اللہ تعالیٰ کے بارے میں کیا خیال ہے وہ نوجوان کہتا ہے اللہ تو کبھی نہیں سوتا اسے تو اونگ نہیں آتی عورت بولی لوگ تو سو گئے اللہ تو جاگ رہا ہے نا ہمیں دیکھ رہا ہے کیا اس سے ڈرنا ضروری نہیں جوان نے جب یہ بات سنی وہ نوجوان کے دل میں خوفِ خدا گھر چل گیا لرزنے لگا توبہ کی اور واپس لوٹ گیا کہتے ہیں کہ جب وہ نوجوان مرا تو کسی نے خواب میں دے کر اس سے پوچھا سناو کیا گزری وہ نوجوان کہتا ہے میں نے اللہ تعالیٰ کے خوف سے ایک گناہ چھوڑا تھا اللہ تعالیٰ نے میرے سارے گناہ معاف فرمانی ہے کوئی ایسا قریب ہے کوئی ایسا رحیم ایک بار کسی کو ناراض کریں دو بار کسی کی بات نہ مانیں بار بار کسی کو تن کریں وہ مو نہیں لگاتا قریب نہیں آنے دیتا ہم بھی تعلق ختم کر لیتے ہیں کہ یار جب بھی اس سے بات کرو بات ہی نہیں مانتا جب اس کو کچھ کہو الٹائی کرتا ہے اس کو کبھی گھر نہیں بلاؤں گا اس کو کبھی مہمان نہیں بڑاؤں گا اس کا کبھی کام نہیں کروں گا مگر کبھی سوچا کہ میں دن رہاں ترب کی نافرمانی کر رہا ہے مگر وہ پھر بھی مجھے روزی دیے جا رہا ہے پھر بھی روزانہ سانس کے لیے مجھے ہوا بھی دیے جا رہا ہے جتنا پانی چاہیے رب پینے کے لیے پانی دے رہا ہے میری آنکھیں حرام دیکھتی ہیں رب نے آنکھیں واپس نہیں دی میرے ہاتھ گناہ کرتے ہیں رب نے ہاتھ واپس نہیں دیے یہ پیر رب نے دیے تھے میں گناہوں کی طرف لے کر چلا جاتا ہوں اللہ پیر واپس نہیں لیتا سوچئے دا آج آپ نے کسی کو نوکری پہ رکھا ہو روزانہ فیکٹری جانے کے لیے سکوٹر کی چابی دیجئے کہ روز صبح فیکٹری جانا شام واپس آنا ہے اس لیے تمہیں سکوٹر دے رہا ہوں ایک دن دو دن ایک ہفتہ پندرہ دن آپ کو پتا چلے کبھی بھی نہیں جاتا فیکٹری آپ کیا کریں گے سکوٹر واپس لے لیں گے نا اس لیے تھوڑی دیا تھا کہ تم دھومتے پھرتے رہو فیکٹری تو جاتے نہیں ہمیں دنیا میں جب کوئی چیز دی جاتی ہے ہم وہ کام نہ کریں واپس لے لی جاتی ہے اللہ نے آنکھیں حرام دیکھنے کے لیے نہیں دیے اللہ نے کان حرام سننے کے لیے نہیں دیے رب نے یہ پیر حرام کے اڈوں کی طرف جانے کے لیے نہیں دیے یہ زبان گالیاں دینے کے لیے اور بری باتیں کرنے کے لیے نہیں دیے مگر سچ بتاؤ ہمیں ان تمام چیزوں سے کر کیا رہے ہیں عقل تو یہ کہتی ہے کہ میں حرام دیکھتا تو اندھا کر دیا جاتا میں حرام بولتا تو زبان واپس لے لی جاتی پیر حرام کام کی طرف جاتے تو لنگڑا کر دیا جاتا مگر رب کیسا کریم ہے کیسا رحیم ہے میں گناہ کیے جا رہا ہوں مگر وہ نعمتیں واپس نہیں لے رہا مگر ایک دن تو آئے گا نا جب جواب دینا پڑے گا قرآن کہتا ہے کہ ایک دن تم سے نعمتوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا کیسے جواب دیں گے سوچئے نہ کب تک گناہ کرتے رہیں گے وہ کریم چاہتا ہے کہ ہماری مکشش ہو جائے مگر ہم ہیں کہ اسی کو ناراض کرتے چلے جا رہے ہیں اے میرے بیچے اسلامی بھائیوں آج ہمیں یہ خیال نہیں آتا کہ ہم کیسی زندگی گزار رہے ہیں وہ لوگ جن کو جنت کی بشارتیں ملی جو قطعی جنتی الحمدللہ آپ سے ایک دو دن کے بعد خلیفت المسلمین امیر المومنین سیدنا سدی کے اکبر رضی اللہ عنہ کا یوم عرص ہے یہ وہ ہستیاں ہیں جنہیں پیارے آقا نے زندگی میں ہی جنت کی بشارتیں عطا فرمائیں آقا علی صلی اللہ عنہ کے بارے میں فرماتے ہیں کہ اگر میرے میں کسی کو خلیل بناتا تو ابو بکر کو بناتا حضرت ابو بکر صدی اللہ عنہ وہ ہیں کہ ایک بار امیر المومنین حضرت مولا علی کرم اللہ عنہ وزول کریم میں دیکھا کہ پیارے آقا علی صلی اللہ عنہ کی بارگاہ میں صدی اللہ عنہ آئے تو نبی پاک نے صدی اللہ عنہ سے ہاتھ ملایا پھر گلے لگایا اور ان کے مبارک مو پر بوسا دیا مولا علی کہتے ہیں میں نے عرض کی یا رسول اللہ آپ علی صلی اللہ عنہ سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ انہوں کا مو چونتے ہیں آقا فرماتے ہیں کہ اے ابو الحسن ابو بکر کا میرے نزدیک مرتبہ ایسا ہے جیسا میرا مرتبہ میرے رب کے حضور ہے اے اتنی بڑی ہستی افضل البشر بعد الانبیاء سارے نبیوں کے بعد سب سے بڑا اگر کوئی مرتبہ ہے تو صدیقِ اکبر رضی اللہ عنہ کا مرتبہ ہے مگر آپ رضی اللہ عنہ کا خوفِ خدا کیسا تھا اتنا بڑا مرتبہ ہونے کے باوجود اللہ سے نرتے تھے آج ہم گناہوں کے امبار سر پر لیے ہیں پھر بھی خوفِ خدا ہمارے قریب بھی نہیں صدیقِ اکبر رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ اپنی زبان کی احتیاط کے لیے موں میں چھوٹے چھوٹے پتھر رکھا کرتے تھے کم بولو زیادہ بولنا نہ پڑے آج ہماری زبان فر 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 بولی چلی جاتی ہے ہمیں اندازہ ہی نہیں ہوتا ہم کتنوں کے دل توڑ دیتے ہیں اس زبان سے کتنی گندی باتیں کرتے ہیں اس زبان سے کتنوں کو گالیاں دیتے ہیں ارے وہ قطعی جنتی ہیں ایسے پیارے آقا کے دوست ہیں جو یارِ غار بھی ہیں اور آج سنہری جالیوں کے پیچھے موجود یارِ مزار بھی ہیں مگر زبان کی احتیاط کے لیے اپنے موں میں پتھر رکھا کرتے ہیں حضرت عبو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ فرماتے کاش میں ایک مومن سالے کے پہلو کبال ہوتا انسان نہ ہوتا کسی نیک مسلمان کے پہلو کبال ہوتا انہیں یہ خوف تھا کہ اللہ کی بارگاہ میں حاضری کیسے دیں گے صدیق اکبر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں خدا کی قسم میں یہ پسند کرتا ہوں کہ میں یہ ایک درخت ہوتا جسے کھایا جاتا اور کات لیا جاتا اللہ اکبر اتنا بڑا مرتبہ اور اتنی آجزی اتنا خوف اور آج ہم ہیں کہ اب احساس ہی نہیں ہے کہ مرنا بھی ہے اللہ کی بارگاہ میں حاضر بھی ہونا ہے وہاں جواب بھی دینا ہے یہ زبان کی احتیاط صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کیوں کرتے تھے ایسا کیوں تھا ان کا انداز کہ انہوں نے نبی پاک علیہ السلام کی یہ فرامین سنے تھے اے فرفر بولنے والو اے جو مو میں آتا ہے وہ بق دینے والو غور سے سنو یہ زبان چاہے صحیح استعمال کی جائے تو جنت میں پہنچا سکتی ہے اور یہی زبان کا غلط استعمال انسان کو جہنم کے اندھیروں میں جہنم کی گہری کائیوں میں ڈال سکتا ہے ایک بڑی درہ دینے والی حدیث پاک سنیے پیارے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں بندہ کبھی اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کی بات کہتا اور اس کی طرف توجہ نہیں کرتا یعنی بعض باتیں انسان کے نزدیک بڑی معمولی ہوتی ہیں مگر وہ اللہ کی رضا والی باتیں ہوتی ہیں اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے بندے کے بہت سے درجے بلند فرما دیتا ہے اس کو پتہ بھی نہیں چلتا زبان کا اچھا استعمال اس کے درجے بلند کر دیتا ہے مگر اس حدیث کا اگلہ حصہ بڑا درانے والا نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں اور کبھی اللہ پاک کی ناراضگی کی بات کرتا ہے اور اس کا خیال بھی نہیں کرتا اس بات کی وجہ سے وہ جہنم میں گرتا ہے اب سوچئے جو موں میں آئے بک بک کرتے رہیں دوستوں کے ساتھ آج گھنٹوں لوگ گزارتے ہیں کہتے ہیں ذرا ہم رات کو ذرا فرش ہونے کے لیے میں اپنے فرینڈ سرکل میں بیٹھتا ہوں اپنے آپ سے پوچھئے کیا وہ اچھی باتیں ہوتی ہیں کیا اللہ کی رضا والی باتیں ہوتی ہیں یہ غیبتیں ہوتی ہیں چغلیاں ہوتی ہیں کسی کے عیب اچھا لے جاتے ہیں جناب کسی کی تفریل ہی جاتی ہے سوچئے ہم کدھر جا رہے ہیں کیوں ہم کرامن کاتبین کو کبھی سوچا ہم نے کہ جو بھی میں اپنی زبان سے لفظ کہتا ہوں وہ کرامن کاتبین فرشتوں کو لکھنا پڑتا ہے وہ لوگ جو بری باتیں کرتے ہیں سوچئے گھنٹوں گھنٹوں ساری ساری راہ ٹیلی فون پر نامحرب عورتوں سے بات کرنے والے سوچیں کہ میرا ایک ایک لفظ پر رشتے سن بھی رہے ہیں اور لکھ بھی رہے ہیں اور قیامت کے دن اگر مجھے یہ نامہ اعمال پڑھ کر سنانا پڑ گیا تو میں اللہ کی بارگاہ میں کیسے سناؤں گا اے میرے نیچے اسلامی بھائیوں ہمارا مالک بڑا کریم بڑا رحیم یقین کریں اس کے خزانے بہت بڑے ہیں اور اس کی رحمت چاہتی ہے کہ ہم بکشے جائیں مگر آہے افسوس ہم توبہ نہیں کرتے قرآن مجید میں جا بجا توبہ کرنے کی ترغیب دلائی گئی ہمیں اُبھارا گیا ہے کہ آؤ اللہ کے بندور رب سے دوستی کرلو اللہ سے توبہ کرلو مگر ہم رب کی طرف سر نہیں جکاتے قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَهُوَ الَّذِي يَكْبَلُوا الطَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُوا عَنِ السَّيِّئَاتِ وَيَعْلَبُوا مَا تَفْعَلُونَ ترجمہ کنزل ایمان اور وہی ہے جو اپنے بندوں کی توبہ قبول فرماتا اور گناہوں سے درگزر فرماتا ہے اور جانتا ہے جو کچھ تم کرتے ہو اللہ چاہتا ہے کہ ہم معافی مانگ لیں میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں اَتْتَائِبُ مِنَ الغَمْبِي كَمَلَّا غَمْبَلَا ذرا انام تو سوچو آقا فرماتے ہیں گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسا اس نے گناہ کیا ہی نہیں ایسا کہاں ہوتا ہے دنیا میں کسی کی پولیس ریکورٹ ہو جائے درد ہو جائے ٹھیک ہے وہ توبہ کر لیں معافی مانگ لیں سزا بھگت لیں لیکن اب اس کا پولیس ریکورٹ باقی ہے اب درام کریکٹر سینٹیفیکیٹ لینے جائے گا تو جواب دینا پڑے گا کہ فلا تھانے میں کیس ہوا تھا فلا علاقے میں اس نے یہ گربڑ کی تھی وہ ڈاٹ وہ ڈشان ہمارے کریکٹر پر ہماری زندگی میں باقی رہتا ہے مگر آؤ میں بتاتا ہوں میرے رب کے خزانے کتنے بڑے ہیں اللہ قرآن میں وعدہ فرماتا ہے اللہ فرماتا ہے کہ اللہ جس کی توبہ قبول کرے میرے رب کے خزانے کتنے بڑے ہیں وہ گناہوں کو نیکیوں سے بدل دیتا ہے ایسا کریم کہاں ہے جتنے گناہ ہیں نا اگر سچی توبہ کر لے اللہ ان سارے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیتا ہے اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا قرآن پاک کی ایمان افروز آیت سنیے اللہ فرماتا ہے اِلَّا مَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُلَائِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّعَاتِهِمْ حَسَنَاتِ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا الرَّحِيمًا ترجمہ ایک اجل ایمان مگر جو توبہ کرے اور ایمان لائے اور اچھا کام کرے تو ایسوں کی برائیوں کو اللہ بھلائیوں سے بدل دے گا اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے ایسا کہاں ہوتا ہے ایک بار مدنی کافلے میں میں ساؤت افریقہ میں تھا ایک بڑا عجیب واقعہ ہوا وہاں پر اگر آپ کو پرمٹ بنانا ہو اس ملک کا ریزیڈنس لینا ہو تقریباً دنیا کے تمام ملکوں میں ایسا ہوتا ہے کہ پولیس کریکٹر سرٹیفیکٹ مانگا جاتا ہے ایک بہت بڑا بزنس مین تھا بتایا کہ اس بندے کا پرمٹ ہی نہیں بن پاتا پوچھا کیوں نہیں بنتا بھائی مسئلہ یہ ہے کہ اس نے ایک بار ایک غلطی کی تھی اور غلطی بھی بڑی عجیب تھی جنرل سٹور میں گیا کول ڈرنگ خریدی اور ابھی اس کی پیمنٹ کرنی تھی کہ اچانک اسے کال آئی کہ آپ کی والدہ کو ہارڈ اٹیک ہوا ہے اچانک ہاسپٹل ایمرجنسی میں لے کر جانا ہے بندہ جب ایسی خبر سنتا ہے تو اس کے حواس کام نہیں کرتے وہ بھاگنے لگا فوراں شاپنگ سینٹر سے باہر نکلا اب آپ کو بتائے کہ شاپنگ سینٹر جو ایڈوانس ہوتے ہیں ان کے گیٹ پر سینسر لگے گئے ہوتے ہیں ایک طرح کی مشینیں لگی ہوتی ہیں اگر کوئی بغیر پیمنٹ کر کے نکلے تو الارام بچ جاتا ہے الارام بچ گیا کہ جناب اس نے کوئی ایسی چیز لیے جس کے پیسے نہیں دیے اس کو پکڑ لیا گیا کہ جناب ایک کولڈرنگ کا ڈپا حاج پہ رہ گیا تھا ایمرجنسی تھی جلدی میں دوڑتا ہوا جا رہا تھا اس لیے میں پیمنٹ نہیں کر سکا لیکن انہوں نے کہا نہیں اپنی والدہ کے پاس دوڑتا ہوا پہنچ گیا مگر جب بھی اسے پرمنٹ بنانا ہوتا ہے جب وہ پولیس کا ریکٹر سرٹیفیکٹ نکلواتا ہے تو وہاں یہ لکھا ہوا آجاتا ہے کہ اس مندے نے اتنے سال پہلے ایک کولڈرنگ کا ڈپا چورایا تھا یقین کریں